اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ یہ جو اس پر سرخی لگائی گئی ہے کہ قرآن کا یہ حکم ماننا جائز نہیں یہ بات تو اس ویڈیو میں موجود نہیں ہے دوسری ویڈیو میں ہوں تو وہ میرے پاس نہیں ہے لیکن یہ جہاں لکھا ہوا ہے مجمع میں اعلان کیا ڈاکٹر زاکر نائک نے بادشاہی مسجد میں شور مچ گیا ان میں سے کوئی بات بھی اس ویڈیو کے اندر موجود نہیں ہے اس ویڈیو کے اندر اس لڑکے نے جو سوال کیا ہے اس نے بڑے اچھے طریقے سے سوال کیا اور ٹھیک سوال کیا لیکن جواب ڈاکٹر صاحب نے جو نہیں دیا یہ بھی اچھی بات ہے کہ انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ محدثین کا کام ہے تو ظاہر ہے کہ انہوں نے محدث ہونے کا دعویٰ نہیں کیا تو اچھی بات ہے اب اصل جواب کیا ہے جواب یہ ہے کہ قرآن مجید کے اندر نسخ تو واقع ہوتا ہے قرآن نے اس کا تذکرہ کیا ہے اور ڈاکٹر صاحب نے بھی اس کا حوالہ دیا مَا نَنْسَخْ مِنْ آَيَةٍ أَوْنُنْ سِحَا نَعْتِ بِخَيْرِ مِنْهَا أَوْمِثْلِهَا تو اس سے اتنا ثابت ہوتا ہے کہ سورہ الاحظام میں نسخ زیادہ واقع ہوا ہے اب کتنی باتیں منسوخ ہیں اس کی تو تفصیل انہوں نے نہیں بتائی البت صرف ایک بات بتائی وہ یہ کہ شادی شدہ جب اس پہ زنا ثابت ہو جائے تو ان کو رجم کر دوں تو الفاظ تو منسوخ ہیں حکم اس کا منسوخ نہیں ہے یعنی نسخ میں دو قسم ہیں حکم باقی ہو الفاظ منسوخ ہوں اور حکم منسوخ ہوں اور الفاظ باقی ہوں تو یہ وہ پہلی والی قسم ہے کہ الفاظ منسوخ ہیں اور حکم باقی ہے الفاظ کی تعبیر شاید تو بھئی ابن نکاب نے اپنی طرف سے کی ہو یہ دوسری بات ہے ظاہر ہے کہ نن سے ہاں ہم تم سے بھلا دیں گے تو ظاہر ہے کہ وہ لوگ بھول گئے ہیں کہ وہ الفاظ کیا تھے اللہ تعالی نے بھلا دیا ہے لیکن حکم اس کا باقی ہے اصل میں اس پر جو اعتراض نے معترضین نے اعتراض کرنا تھا وہ یہ لڑکا بھول گیا ہے اصل اعتراض یہ ہتا کہ نعوذ باللہ قرآن مجید کی آیات پہلے زیادہ تھی پھر کم کی گئی ہیں اعتراض ان کا یہ بنتا تھا لیکن یہ اعتراض غلط اس لیے ہے کہ اس حدیث کے اندر یہ بات نہیں ہے کہ عبیب نکاب نے یہ فرمایا ہو نعوذ باللہ کہ لوگوں نے اس سے آیاتیں نکالی ہیں جس طرح کچھ لوگ سمجھتے ہیں اور غلط سمجھتے ہیں بلکہ اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو منسوخ کر دیا ہے یہی بات ہے منسوخ کی گئی ہیں تو نصخ تو اللہ تعالیٰ ہے اللہ تعالیٰ نے اسے منسوخ کیا ہے لہٰذا اس سے یہ ثابت کرنا کہ قرآن مجید کی کچھ آیات تھی اور کچھ لوگوں نے تو یہ اس حدیث سے ثابت نہیں ہوتا یہ اعتراض غلط ہے اور اللہ تعالیٰ کو حق ہے اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اور کائنات کی بادشاہی اسی کے پاس ہے وہ چاہتا ہے تو کسی آیات کو منسوخ کرتا ہے اس کا حکم باقی رکھتا ہے یا حکم منسوخ کرتا ہے الفاظ باقی رکھتا ہے کتنی آیتیں وہ منسوخ کرتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی البتہ علماء نے منسوخ آیات کے بارے میں جو تفصیلات دی ہیں تو اس میں یہ بات شامل نہیں ہے کہ سورہ الہزاب میں کتنی آیتیں منسوخ ہوئی ہیں تو ظاہر ہے کہ کسی کو علم نہیں ہے بس اللہ تعالیٰ نے بھلا دیا اونن سے ہا یا ہم بھلا دے لوگوں سے تو یہ ہے بنیادی بات اور ڈاکٹر زاکر نائک نے بہت اچھی مثال قائم کی کہ جس فن کو وہ نہیں جانتے تھے اس کو اس فن کے رجال کے حوالے کر دیا تو یہ ایک عالم اور ایک دائی کے لیے ایک بہت بڑی بات ہے کہ وہ جس فن کو نہیں جانتا یا اس فن میں اس کی مہارت نہیں ہوتی تو وہ سوال اور جواب اس فن کے لوگوں کے حوالے کر دے اور بتا دے کہ یہ ان سے پوچھا جائے ظاہر ہے کہ سارے فنون کا عالم تو ہر شخص نہیں بن سکتا بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سارے فنون کے ماہر ہوتے ہیں تو یہ خدا ترسی کی بات بھی ہے اور یہ علم کی بات بھی ہے اِنَّ مِنَ الْعِلْمِ اَن تَقُولَ لِمَا لَا تَعْلَمُ اللَّهُ عَلَمُ یہ بھی علم ہے تو یہ ایک شخص کے عالم ہونے کی دلیل ہے کہ اسے جو بات نہیں معلوم ہوتی وہ اللہ کے حوالے کر دے اور جو بات نہیں معلوم ہوتی وہ ان لوگوں کے طرف وہ کر دے اس کے لوگوں کو کہہ دے کہ ان سے پوچھے جو اس فن کے ماہر ہیں ٹھیک ہے جی جزاکم اللہ خیر و بارک اللہ وفیق السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ